قدرت کے کارخانے میں ایسے ہشرات اور کیڑے موجود ہوتے ہیں جن کا کاٹا انتہائی تکلیفتیں ہوتا ہے اور اس کا قرب مدتوں یاد رہتا ہے آسٹریلیا میں پائے جانے والا بظاہر عام سائق پودا جمپی جمپی اگر بدن سے چھو جائے تو ایک ہی وقت میں بجلی کے جھٹکے تیزاب اور گرم پانی سے جلنے جیسی تکلیف ہوتی ہے اور اکثر اوقات اپنے چھونے والے کو خودکشی کرنے پر مجبور کرتی ہے یہ بات ہے کہ اٹھارہ سو چھا سٹھ کی جب کیونز لینڈ میں روڈ سرویر کی ڈیوٹی پرتینات میکس میلین کا گھوڑا اس پودے کے ساتھ جا لگا گھوڑے کا پودے کے ساتھ لگنا تھا کہ اس پردرد کی شدت سے پاگل پان جیسے دورے پڑھنا اور گھوڑا دو گھنٹوں میں مر گیا ہے یہ بات میکس میلین نے اپنے افسرپ کورٹ رپورٹ کی وہاں مقامی لوگوں سے پوچھ کچھ گئی تو یہ ظاہر ہوا کہ ایسا کئی بار ان کے گھوڑا اور مال مبیشوں کے ساتھ پی ہوا ہے کئی گھوڑے ایسے بھی تھے کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر خودکشی کر لی ہے دوسری جنگی عظیم کے لیے ٹریننگ کے دوران ایک فوجی جمپی جمپی پودے سے جا لگا کچھ منٹوں میں وہ درد سے کراہنے لگا اور اسے اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں کی انتھک محنت کی باوجود اس کا درد کم نہ ہوا ٹریننگ کے دوران ایک اور فوجی افسر بھی اسی پودے کے ساتھ لگ گیا اور درد کی شدت سے چھٹکارہ پانے کے لیے خود کو گولی مار دی درد کی شدت کئی مہینوں اور بعض اوقات سالوں تک ہو ہے اس پودے کا حیاتیاتی نام ڈینٹرو سینائٹ ہے مارڈیوس ہے جو آسلیا کے جنوبی ویلز میں عام پائے جاتا ہے اس کے پتے دل کی شکل کے اور پھل خوبصورت بنفسی رنگ کے ہوتے ہیں بظاہر بے ضرر لگنے والے اس پودے کے پتوں پر بہت باریک بال نمہ اُبھار ہوتے ہیں جو سوئیوں کی طرح سخت ہوتے ہیں یہ سوئیاں چمڑے کے ساتھ لگتے ہی اپنے اندر موجود نیورو ٹاکسن خارج کرتی ہے جس سے درد جلن اور بجلی کے جھٹکوں جیسی تکلیفات ہونے لگتی ہیں یہ پودہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر بغیر ماسک پہنے اس کے نزدیک کچھ دیر کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو اس پودے سے خارج ہونے والے نیورو ٹاکسن ناکھون پہنے کے سبب بنتے ہیں موسیقی